اسلام علیکم بینگ فالتو ویورز کے دیکھنے والو آج ہم آپ کے سامنے جو ریمنڈی لے کر آئے ہیں وہ انتہائی ہترناک بیماری دانتوں کی پائیوریا کے متعلق ہے یہ انتہائی ہترناک بیماری ہے جس سے آپ کے دانتوں سے آپ کے مسوروں سے خون آتا ہے اور بیپ بھی آنا شروع ہو جاتی ہے اور جب یہ مرض شدت احتیار کر جاتا ہے تو آپ کے موز سے انتہائی گلیز بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے اور جو شرمندگی کا باعث بنتا ہے اور آپ کے موز سے جو خوراک آپ کے میدے تک پہنچتی ہے وہ بھی صحت کی حرابی کا باعث بنتا ہے تو آج ہم جو ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ اسی بیماری کے متعلق ہے جس کو پائیوریا کہتے ہیں یعنی ماس کھوڑا ماس کھوڑا بھی اس کو کہتے ہیں ماس کھوڑا تو اس کے لیے جو چیزیں ہم کو چاہیے وہ مارکٹ میں انتہائی آسانی سے آپ لے سکتے ہیں کسی بھی جگہ میں ہیں آپ دنیا میں وہ آپ کو مارکٹ میں آسانی سے مل جائیں گی جیسے کہ میں یہ ویڈیو پہ بھی شیئر کروں گا لکھ کے بھی یہ نسکہ تاکہ آپ نوٹ کر سکے آسانی سے اور جیسے میں بتاؤں آپ نے اسی طریقے سے یہ نسکہ بنانا ہے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس بیماری سے نجات حاصل کر لیں گے تو سب سے پہلے آپ نے انگوروں کا سرکہ لینا ہے پچیس ایمل پچیس ایمل آپ نے انگوروں کا سرکہ لینا ہے کالی مرچ آپ کو چاہیے تین گرام شہد چاہیے آپ کو بیس ایمل بیس میلی لیٹر آپ کو شہد چاہیے پھٹکری اس کو ایلم بولتے ہیں انگلیش میں تین گرام یعنی دس گرام آپ کو پھٹکری چاہیے اور سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے پھٹکری کو پھول کرنا ہے یعنی اس کو ہیٹ دینی ہے آپ نے کسی برتن میں ڈال کے تو یہ پھول ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کو پھول کرنے کے بعد آپ نے اس کو گرینڈ کرنا ہے اس کے ساتھ کالی مرچ کو مکس کر کے دونوں چیزوں کو آپ نے اکٹھا مکس کرنا ہے گرینڈ کرنا ہے یہ آپ کے پاس دونوں چیزوں کا ایک پاودر آ جائے گا اس میں آپ نے انگوروں کا سرکہ جو ہم نے پچیس ایمل اور شہد جو بیس ایمل ان دونوں کو مکس کر دینا ہے اس پاودر کے اندر تو یہ آپ کے پاس ایک پیسٹ کی شکل بن جائے گی تو آپ نے یہ جو پیسٹ ہے صبح اور شام کو شام کو رات کو سونے سے پہلے اور صبح آپ جب اٹھتے ہیں تو وہ ٹائم پہ آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے اپنے دانتوں پہ اور کوشش کرنی ہے کہ پانچ منٹ تک یہ آپ کے دانتوں پہ لگا رہے اور اپنے موں کو تھوڑا ڈیلا چھوڑ دینا ہے تاکہ اندر سے جو گندہ مواد ہے وہ باہر حرج ہو سکے اور رات کو جب آپ نے کرنا ہے تو کوشش کریں سونے سے پہلے کریں اور اس کے بعد آپ کچھ نہ کھائیں پانی پی سکتے ہیں آپ لیکن وہ بھی کوشش کریں نہ پیئے تو اچھا ہے تاکہ وہ جو آپ نے یہ اپلائی کی ہے پیسٹ اس کا اثر زیادہ دیر تک رہے تو اس کے بعد یہ دس سے پندرہ دن کا یہ نسکہ ہے آپ نے یہ اپنے دانتوں پہ لگانا ہے اور آپ یہ پائیوریا کی جو ہترناک بماری ہے اس سے آپ کو مکمل نجات حاصل ہو جائے گی تو جیسا کہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے یہ سب نیچرل چیزیں ہیں ایلم ہے پھٹکری ہے وہ بھی انٹی سپٹک ہے شہد ہے وہ بھی انٹی سپٹک ہوتا ہے اور انگوروں کا سرکہ یہ بھی انٹی سپٹک ہے یہ سب چیزیں جو ہے وہ سائیڈ افیکٹ نہیں ہیں ان کا کچھ بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے آپ بینہ کسی کنفیوزن کے ان کو یوز کر سکتے ہیں امیدہ آپ کو ہماری یہ ریمیڈی اچھی لگے گی اور اگر آپ میں سے کسی کو یہ پائیوریا کی بیماری کی شکایت ہے تو آپ یہ ہماری جو ریمیڈی ہے اس کو اپلائی کریں اگر آپ کو اس سے افاقہ نہ ہو آپ کے جو بلیک سیندانتوں کے بیچ میں وہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے اندر تک چلے جاتے ہیں تو اس کی ہم ڈینٹس سے سکیلنگ کراتے ہیں تو آپ ضرور وہ سکیلنگ کروائیں تو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ایک اور ریمیڈی لے کر تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی